اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر؟ آج آپ کے لئے ایک اور نیری ریسپی لے کر آئی ہوں اور وہ ہے کشمیری جائے اور یہ بالکل آثینٹک ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تھوڑی سی محنت چاہیے ہوتی ہے لیکن جب یہ بن کر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کی ساری محنت وصول ہو جاتی ہے اور سردیوں کے دنوں میں تو چائے ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہے تو چلیں پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کے لئے چاہیے تھنڈا پانی ٹھیک ہے تو تین کب تھنڈا پانی میں نے لے لیا ہے اور جیسے ہی پانی تھوڑا سا گرم ہو گیا تو میں اس میں تین الائچی ڈال دی ہے اور دو چمچ میں نال دی ہے سب سے چائی کی پتی ٹھیک ہے اچھی قوالٹی کے پتی ہوگی تو اچھا کلر آئے گا اور اچھی بنے گی اور ہاف ٹی سپونڈ میں ایٹ کیا ہے سوڈ اب اس کو ہم نے میڈیوم فلم پہ پکانا ہے ٹھیک ہے اس کو بوائل آنے کا انتظار کرنا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں اور جب یہ ہاف رہ جائے گا یعنی کہ ایک کپ یعنی رہ جائے جب یہ تو پھر ہم آگے کا پروسس کریں گے پچیس منٹ بعد اب یہ رہ گیا ہے ایک کپ ٹھیک ہے اتنا پکایا ہے میں نے اس کو کہ یہ ایک کپ رہ گیا ہے اب میں اس میں دو کپ اور تھنڈا پانی ڈالوں گی جتنا اچھا تھنڈا پانی ہوگا اتنی آپ کی چاہے اچھی بنے گی ٹھیک ہے اور اب اس کو دوبارہ ہم نے پکانا ہے تقریباً دس پندرہ میرے ڈسکو ہم پکائیں گے اور یہ آخر میں رہ جائے گا ڈیڑھ گا ٹھیک ہے ڈھائی کپ میں نے دودھ لے لیا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے دودھ اگر آپ کو زیادہ دودھ والی چاہے پسند ہے تو آپ زیادہ دودھ بھی لے سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے جو ہم نے کعوہ تیار کر کے رکھا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اور شیگر اگر آپ کو چاہیے اس اسٹیج پر تو آپ ایڈ کرنے نہیں چاہیے تو نہیں میں نے یہ ایڈ نہیں کیا کیونکہ کشمیری چاہے جو ہے وہ اسی طرح پی جاتی ہے اب دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا لائٹ پنگ سے آگیا ہے اور اگر کلر نہیں آتا ہے بالفرز تو آپ تھوڑا سا پنگ کلر لینے اور وہ ایڈ کر دیں اور اس میں میں نے سوڈا نہیں ڈالا ہے کیونکہ سوڈے سے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے وہ کلر کے لیے ہوتا ہے لیکن میں نہیں ڈال رہی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اب اس میں ڈال دینا ہے پیسے ہوئے بادام اور بستا اور ہماری چاہے جو ہے وہ تیار ہے اس کو ہم اب نکال لیں گے کب میں یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے لائٹ سا سوڈا بھی حالانکہ ہم نے نہیں ڈال رہا ہے اور پھر بھی اس کا کلر کتنا اچھا ہے تو یہ کشمیری چاہے بنائیں اور اپنے گھر والوں سے بہت ساری تعریفیں حصول کریں چاہے ہم نے کب میں نکال لی ہے اور اب ہم اس میں تھوڑے سے بادام اور پستا جو ہے وہ ہم نے رکھ لی تھے تھوڑے سے بچا کے وہ اس کو پر ایڈ کر لیں گے اور کتنے مزی کی دیکھنے یہ تیار ہوئی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے بہت سارا فیال رکھئے گا نیکس ٹیوڈی تک کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی